گیانوہاپی پریسر میں ایس آئی کا سروے لگاتار چل رہا ہے اور ستے کی خوش بیتے تین دنوں سے چل رہی ہے اس وقت گیانوہاپی پریسر میں آج کے سروے کا راؤنڈ ٹو چل رہا ہے اور اب تک سروے میں ایس آئی کو کیا کچھ ملا ہے اور آج تیسری دن ایس آئی نے کہاں کہاں سروے کیا ان تمام سوالوں کے ساتھ ہم آپ کو اس شخص سے بھی ملوائیں گے جن کا بچپن گیانوہاپی کے انہی تہخانوں کا گواہ رہا ہے ورہ نسی کے گیانوہاپی پریسر میں ایس آئی کی ٹیم کا سروے لگاتار تیسرے دن بھی جاری ہے گیانوہاپی میں ہندو پکش کے وکیل مسلم پکش کے وکیل اور ایس آئی کی ٹیم ایک ایک ہونے کی پڑھتال میں جھٹی ہے ایس آئی کی ٹیم کے ساتھ زینیوز بھی لگاتار گراؤنڈ زیرو پر پڑھتال میں جھٹا ہے ایس آئی سروے کے دوران روز ہی کئی اہم پڑھاؤ سامنے آ رہے ہیں گیانوہاپی کے نیچے تہخانے میں چھپے تمام رہسوں سے پردہ اڑھنا باقی ہے لیکن جو سنکیت مل رہے ہیں وہ کم حیران کرنے والے نہیں ہیں اس سے پہلے مئی دوہزار بائیس میں جب گیانوہاپی کا تہخانہ کھولا گیا تھا تب بھی کئی اہم ثبوت سامنے آئے تھے اور اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے گیانوہاپی کے تہخانے میں مندر سے جڑے کئی اہم ثبوت ہونے کا دعویہ ہندو پکش کی اور سے کیا جاتا ہے جب صبح تہخانے کا دروازہ کھولا گیا تو ہندو پکش کے وکیل کا دعویہ ہے کہ تہخانے میں مٹی کا ڈھیر ملا جس میں مورتیوں کے دبے ہونے کا انمان ہندو پکش نے جتایا ہے تہخانے میں جو کلا کرتیاں ملی ہیں ہندو پکش کے وکیل نے اسے بھی اپنے پکش میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہندو پکش کی یا چکا کرتا سیما ساہو نے دعویٰ کیا ہے کہ تہکانے میں ہندو پکش سے جڑے کئی اہم سبور اے ایس آئی کو ہاتھ لگے ہیں سیما ساہو کے مطابق تہکانے کے اندر مورتیوں کے عوشیش ملے ہیں کچھ گھنڈت مورتیاں بھی ملے ہیں اور بندر کے ٹوٹے ہوئے کھمبے بھی تہکانے میں بکھرے ہوئے ہیں ان سبھی عوشیش کی فوٹوگرافی اے ایس آئی نے کی ہے کلہ کرتیاں تو دیکھنے کو ملتی ہیں آپ پسٹی میں دیوال کی طرف جاؤ گے تو ادھر تو ساری کلہ کرتیاں دیکھی رہی ہیں پوری ناغر سیلی کی جو مندیر رہتا ہی ہے وہ اس طرح کی دیوال ہے وہاں پہ وہاں تریسول بنے ہوئے سواستک بنے ہوئے اور پانک کا پتہ جس طرح مندیروں میں رہتا ہے اس طرح بنا ہوا ہے تہکانے میں بھی اس طرح کا ہے ٹوٹے اوسیز پڑے ہوئے ہیں گیا نوابی پریشن کے تہکانے کو لے کر بڑی چرچہ رہی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے لہٰذا اسی سوال کے سج کا خلاصہ کرنے کے لیے اے ایس آئی کی ٹیم لگتار پورتال میں جوٹی ہے اے ایس آئی کی ٹیم کو اب تک وہاں کیا کچھ ملا ہے اس بارے میں ہندو پکش کے وکیل وشنو شنکر جین نے کئی اہم خلاصے کیے ہیں وشنو شنکر جین کے مطابق تہکانے کا ملبہ ہٹایا جا رہا ہے اور کئی اہم خلاصے اور بھی ہو سکتے ہیں ادھر تہکانے کو لے کر زینیوز نے اس پریوار سے بات کی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گیا نوابی پریشن کے تہکانے کی دیکھرے ایک کا ذمہ ویاؤس پریوار کے پاس ہی تھا حالکہ یہ بیتے زمانے کی بات ہے اور اب دو ہزار تیس چل رہا ہے لہٰذا پریوار کے سدس جتین نات بیاس کا کہنا ہے کہ وہاں ہندو دیوی دیوتاوں کی مورتیوں کے اغشیش ہیں اور تہکانے کے نیچے بھی بہت کچھ ہے ماندیر کا سب آسیس ہے اس میں وہ تو سب گیرہ تھا اس میں ملوہ ہر نیچے سنگار گوری کے پیچھے جو ہے وہ سب ملوہ ہی ہے سب ملوے کا ہی مندیر کا ڈھیر ہے بیانچی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہندو پکش لگاتار دعوے کر رہا ہے کہ ارگہ کہیں موجود ہے جو ٹھیک جو مجھ گمبد ہے جس کو کہا جا رہا ہے اس کے ٹھیک نیچے دھب دھب کی آواز آتی ہے تو کیا جو شیولنگ جیسی آکرتی جو شیولنگ ہے جو جو ترلنگ ہے وہ وہاں موجود ہو سکتا ہے آپ سے جانیں گے بلکل ہو سکتا ہے مندیر تو تھا ہی وہ تو مندیر ہی کے آوسیسٹ نکلیں گے دوسرے ساوسٹ نکلیں گے نہیں تو مندیر تو ہی ہے اور ملکل نکلنا چاہیے اب آپ کو اس تہکانے کے بارے میں بھی جاننا چاہیے یہ وہی تہکانہ ہے جو نندی کے ٹھیک سامنے استثت ہے نندی کا مکھ بھی اسی تہکانے کی طرف ہے نندی کے سامنے ویازی کے تہکانے میں مورتیوں اور مندر کے ٹوٹے ہوئے کھمبوں کے اوشیش ملے ہیں تہکانے میں سواستک اور کلش جیسی آکرتیاں بھی نظر آئی ہیں گیانواپی کی پشمی دیوار بغیر کسی سروے کے گواہی دے رہی ہے پتا رہی ہے کہ گیانواپی ہندو دھرم کے پراجین شیو مندر کا حصہ ہے حالانکہ اب تک ایسائی کی طرف سے اس بارے میں کوئی خلاصہ نہیں کیا گیا ہے کہ انہیں سروے میں اب تک کیا کیا ملا ہے لیکن سوتروں سے ملے جانکاری کے مطابق تہکانے کے اندر دروازے سے قریب دو فیٹ کی دوری اور تین فیٹ کی اونچائی پر پان کے پتے کے آکار کی پھول کیا کرتی دکھائی دی ان کی سنکھا پانچ سے چھے تھی تہکانے میں چار کھمبوں کا بھی سروے کیا گیا سوتروں نے بتایا کہ ان کی اونچائی لگ بگ آٹھ فیٹ ہے تہکانے میں جو بھی کھمبے ملے ان پر گھنٹی گلش اور پھول کی آکرتی بنے ہوئے تھے تہکانے کے کھمبے پر پر پراتن ہندی بھاشا میں بھی لکھا ہوا ملا ہے ایسائی کی ٹیم نے تہکانے کے اندر کی فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کروائی ہے جو بھی چیزیں تہکانے میں مل رہی ہیں ان تمام ڈھانچوں مورتیوں اور افششوں کی ویڈیو گرافی ہو رہی ہے ہندو پکش کے مکھ پیروکار سوہنلال آرے نے آج کے سروے کے بندو بتائے اور کہا کہ گمبت کے نیچے کے حصے کا سروے کیا جا رہا ہے جو گمبت ہے اس کے نیچے وہ مندر کے سکھا رہا ہے جو 18 اپرے 1670 میں مل رہاں جی پیدا گھنس کیا گیا تھا لیکن یہاں وہ ہے سہی رہا گیا اور جو اگر جب ایسائی کرتے ہیں ادھر تہکانے کے اندر صفائی میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ وہاں پر مٹی کا ملوہ بھرا پڑا ہے لہٰذا ہندو پکش نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں جو کچھ مل رہا ہے اس کا دعویٰ ہندو پکش لمبے سمائے سے کر رہا ہے اس میں اپنی تیاری کو جو ہے جو میجرمنٹ انہوں نے کیا ہے ان جگہوں پر کچھ جگہوں پر وہاں مسینے جو ہے مسینے وہ لگا کے جی ڈی پی آر وغیرہ کئی مسینوں کو لگا کے اس کا اپی آر کر رہا ہے بیتے سال جب گیان واپی کے وضوخانے میں شیو لنگ نمائے کرتے ملی تھی وہ پورا حصہ ابھی بھی سیل ہے ایسائی کو اس علاقے میں سروے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا وضوخانے کا حصہ چھوڑ کر پورے پریسر کا سروے کیا جا رہا ہے اب تک ہوئے سروے میں ایسائی کی ٹیم نہیں گیان واپی مسینے کا جو مکھ گمبت دیکھتا ہے اس گمبت کے اندر کی طرف بھی سروے کیا ہے مسینے جہاں نماز پڑی جاتی ہے وہاں بھی سروے ہوا ہے مسینے کے پشنمی حصے کی دیوار کا بھی سروے ہوا ہے گیان واپی کے تہخانہ نمبر ایک کا بھی سروے ہوا ہے ظاہر ہے گیان واپی پریسر میں اب تک صرف ایک ہی تہخانے کو کھولا گیا ہے جبکہ دو اور تہخانے کھلنے ابھی باقی ہیں اس کا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جو کلپنا کی جا رہی ہے ستے اسے کہیں زیادہ گہرائی میں ملے لیکن اتنا تو صاف ہو گیا ہے کہ جس ستے پر اب تک پردہ رکھا تھا وہ خود بخود اجاگر ہونے لگا ہے حالکہ یہ قیاسوں سے زیادہ پرمان اس ستتھ کو ستیابت کرنے کے لیے اب بھی ان تہخانوں میں ایسائی کی ٹیم کا انتظار کر رہے ہیں وارانسی سے نیتیش پانڈے کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو گیانواپی پریسر میں ایسائی کے سروے کا آج تیسرا دن ہے اور اس سروے کے دوران کئی سبوت کئی پرمان جو ہیں وہ ملے ہیں فیلحال ان کی ویڈیو گرافی ہو رہی ہے یہ ڈاکیمنٹیشن ہو رہا ہے اور اب آپ کو سیدھے گراؤنڈ زیرے لیے چلتے ہیں میرے سیعیوگی نیتیش پانڈے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیتیش آج سروے کا دوسرا چرن کہا جائے آج کی دن کے سروے کا دوسرا چرن بھی لگ بھگ پورا ہونے کو آیا ہے اور آپ کہا جائے کہ ماتر ایک گھنٹے سے کم کا وقت بچا ہوا ہے تو ابھی تک کیا کیا اپلابدیاں کہی جا سکتی ہیں اور ابھی تک سروے میں کیا کچھ بدلاو کیے گئے ہیں کیا کچھ گھٹنا کرم آج کا لگ بھگ 45 منٹ کا سروے اور شیش ہے اس سمیہ کے بعد سروے کا آج کا دن کا سماپن ہوگا بلکہ آج کا پورا ہوگا بھیتر سروے جانے کیونکہ سب کو یہ امیتھ لگاتار ہندو پکشیت سے کہہ رہا تھا کہ گمبت کے نیچے کچھ تو ہے گمبت کے پاس پہنچ گئی ہے سروے کے ٹیم تو عرون جی کیا کہنا ہے گمبت کے نیچے بابا بیسونات حادی بیششور کا سیولنگ ہے اور وہاں گمبت نہیں ہے جس کو کی تتکال مکت کر بابا کو مکت کرنا چیئے وہ ہوای دنہچہ ہندوؤں کے مستق پر کلنک ہے اب یہ ایسا ہی سروے چل رہا ہے سروے چل رہا ہے سروے چل رہا ہے سروے تو ٹھیک ہے کوٹ کی اپنی ایک پرکریہ ہے جانچ کی پرکریہ ہے چونکہ میں اتحاس کا میں اتحاس کا پرسیسٹنٹ پروفیسر ہوں اس ناتے میں جانتا ہوں چاہے پیٹر مونڈی کا رہا ہو یا جیمز کا رہا ہو یا جیمز پرنسپ کا کتابیں ہو سب میں یہاں تک کی جو سرات مسیح اس کی جو جو جمین سویدار تھا اس کی رچنا ہو وہ سب میں لکھا گیا ہے سب میں لکھا گیا ہے سربے ہونا چاہیے ماندیر تھا 1632 میں مسلم بھائی کو مان جانا چاہیے کہ وہاں مندیر ہے مندیر تھا اور مندیر رہے گا کیونکہ خدا کو گر تم مانتے ہو تو کیوں ڈرتے ہو خدا اسے سب کچھ ساپ ساپ مطلب سمجھئے گا سب کچھ ساپ ہو جائے گا بھاگو نہیں سچائے راجن جی آپ بھی ہیں بتائیے آج کیا لگ رہا ہے کیا کہنا ہے آج یہی کہانہ ہے جی نیوچ کے مادہم سمکو کی پرتکچم کیم پرمانم جہاں پر پرمان اور پرتکچری بات ہے تو آج پرتکچے آ گیا تیرسول مل گیا ہے کمل کھل گیا ہے تیرسول مل گیا ہے کمل کھل گیا ہے اور تمام چن وہاں سے پرابت ہوئے ہیں اس لئے کاسی بولے بم بلکل نتیج بنارسیوں کا ایک علاق انداز ہوتا ہے جس میں وہ تمام اپنی اپیکشائیں بتا رہے ہیں آپ تمام اپ ڈیٹ ہمیں پہنچاتے رہیں سینیرز